ہمارے دس منٹ بعد ادان ہوتی ہے اب جھول رہی ہیں گر رہی ہیں نیند میں غضو بھی کیے بیٹھیں ہیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں کیوں؟ ادان نہیں ہوئی میں نے کہا کہ بھئی ادان یہاں نہیں ہوئی علاقے میں تو ہو گئی وقت تو شروع ہو گیا عورتے تو جماعت کی پابند نہیں ہیں کہ مسجد میں جائیں اور جا کے صف میں جا کے بیٹھیں عورتے اگر شہری کا وقت ختم ہوتے ہی بس جیسے ہی ادان ادھر ادھر کی آواز آئے ویسے بھی ایک آگ منت کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے مرد تو مکلف ہے کہ جائیں اور جا کے مسجد میں نماز عدا کریں انہیں یہی کرنا چاہیے لیکن عورتوں کو چاہیے اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ذرا سا سو جائیں تھوڑی دیر پھر بچوں کے لیے اسکول کے لیے اٹھنا تو میں نے کہا کہ بھئی آپ فوراً اپنی دو سنت دو فرس پڑھیں سو جائیں اس لیے کہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ ذرا انتظار کریں تو بات میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ اصل میں ہاں تکبیر کے بارے میں میں نے ارض کیا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا میں نے کہا بھئی تکبیر پڑھ دیں تو میں سمجھے شاید میری آواز سنی نہیں میں نے کہا بھئی تکبیر پڑھ دیں اب بھی آواز نہیں ہے میں نے کہنے لگے جی ہمیں آتی نہیں بس اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچائے یہ مسلمان ہے تکبیر کہنی نہیں آتی اور باتیں سارے جان کی کرتے ہیں آپ امانداری سے بتائیے کہ مسلمان ہیں اور ازان تکبیر میں اور ازان میں کونسا فرق ہے وہی کلمات جو ازان کے سنتے ہیں آپ وہی تکبیر میں بس زیادہ سے زیادہ قد خامت السلح کا اضافہ ہے تو گل نو جاؤ تھے نمازی بے نمازی نہیں تھے نماز کا تو شوق ہے جین کا تو شوق ہے علم کا حال یہ ہے کہ ایک تکبیر کے کلمات پڑھنے کی حمت نہیں ہوئی اور بہرحال میں یہ بتا رہاں اتنا علم حاصل ہو جائے آپ کو کہ آپ کی نمازیں روزیں اور جو چند ایک کام ہیں بقرائی دارہی ہے یہ چند باتیں آپ کے ذہنوں میں رہیں بس یہی منشاہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری امت کو یہ شکل بنا دو جیسی ہم بنائے کریں کیونکہ صاحب علم جو ہے حاصل کرنا فرد یہ لوگ کے جو علم دین پڑھتے ہیں یہ ذرا سا یوں سمجھئے کہ جیسے کسی چیز میں اسپیشلائز کرنا ہے قرآن اور حدیث فقہ کا علم حاصل کرنا یہ مولویت کا درجہ ہے یہ مولویت کی شند ملتی ہے بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ سمجھنا کے حساب سائنس اور ٹیکنالوجی کے پالا وگویا کہ علم کو یہ سمجھنا کے حساب آپ نے تو اصل میں جھک مارا ہے بات حقیقت یہ ہے کہ میں کیا عرض کروں مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں رہی کہ بات کس مقصد کے لئے نکلی تھی لیکن یہ کہ اب میں اس کو سوچنے کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں لیکن ہاں بات یہ ضرور تھی کہ گویا اللہ نے ہمیں اور آپ کو پہلے سے یہ بتا دیا قبلت وقت کے معنی یہ ہے کہ وقت سے پہلے پہلے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ ابھی سے اپنی تیاری کریں ہم کل کو یہ نہ کہیں یہی منشاہ قرآن کریم کا کوئی یہ کہے گا جب آخرت میں پہنچیں گے اور ہاں بات یہ تھی کہ نزہ کے بارے میں میں ارز کر رہا تھا کہ نزہ کی جو کیفیت ہے وہ روح اور جسم کا جھگڑا ہے تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جب جھگڑا ہوتا ہے یہ بڑی سخت کیفیت ہوتی ہے جھگڑا روح اور جسم کا ہوتا ہے اور تکلیف اس مرنے والے کو ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کسی کے نزہ کو دیکھا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے جیسے گویا ٹھینچتان ہو رہی روح نکلنا چاہ رہی ہے جسم کہہ رہا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بھئی کیسے نہیں چھوڑے گا اللہ کا حکم ہے مجھے جانا ہے فرمایا بس یہ جھگڑا جب ہوتا ہے روح اور جسم کا اسی کا نام نزہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دعا مانتی تھی اے اللہ میرا نزہ آسان ہو نرم ہو شخت نہ ہو تکلیف دے نہ ہو یہ دعا مانتی تھی لیکن فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے آنکھوں سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا محبوب ربانی جب میں نے دیکھا کہ آپ پہ نزہ کا عالم سبت زیادہ سخت آیا نزہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی گویا تکلیف شدیف آپ پانی میں انگلیاں ڈبو کے اپنے ماتھے پر پھیر رہے ہیں اتنی تکلیف آپ کو ہے کیوں ہیں ممکن ہے کوئی سوچے کہ صاحب آپ ذرا سا نظر ثانی فرمائیں اللہ کے محبوب کو اتنی تکلیف میں نے ابھی ارز کیا ہے کہ نزہ کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون کتنے درجے پر ہے اور کس کا کیا مقام ہے مقام تو اللہ کے باب ختم ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مقام تو کسی کو ملا نہیں لیکن نزہ کا تعلق ہے جسم اور بزن کی قوت اور جسم اور بزن کی قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے پاس نہیں آپ کو اللہ نے جہاں روحانی کمال آپ سے نوازا تھا وہاں اللہ نے آپ کو جسمانی اور بزنی قوت اور طاقت سے بھی نوازا تھا رکانہ پہلوان کو آپ نے چک کر دیا دو منٹ میں جس کو کوئی نہیں ہرا سکا تھا لیکن یہ کہ آپ سے مقابلہ ہوا آپ نے اسے دیل کر دیا طاقت اتنی تھی فرمایا کہ جب اتنی طاقت تھی تو نزہ بھی آپ کا سخت سے زیادہ سخت تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جب اپنے سرتاج اپنے شوہر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزہ دیکھا اتنا سخت میں نے کہا بھئی میں نہیں دعا مانگوں گی میرے محبوب کا اتنا سخت نزہ اور میں بچ کے نکل جاؤ فرمایا میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی لیکن نزہ کا تعلق یہ بہرحال تکلیف کا وقت ہوتا ہے فرمایا کہ عالم نزہ سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے اور دین کی طرف آ جائے اللہ کی طرف آ جائے تو وہ قابل قبول ہے لیکن نزہ کے عالم میں کیوں نزہ کا عالم کیا ہے یہ تو میں نے اس کا ظاہری نقشہ کھچا ہے جسمانی اور بدنی تکلیف یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت ہو کسی کا لوگوں کو مسائل کا علم نہیں آخری وقت جب کسی کا ہو ہسپتال میں گھر میں لوگ سمجھ لیتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا فرمایا کہ میں جلدی نکلو یار فرمایا کہ آخری وقت میں بہت سے لوگ ہیں کلمہ پڑھ نش کلمہ کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھ لو میں کلمہ پڑھ لو بھائی تو کہاں نے منع کیا کہ کبھی مرنے والے سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ لو بس لوگوں کو علم نہیں ہے جسی کو تقوی سمجھ لیا بڑی ذمہ داری نہیں بھار رہے ہیں جی کلمہ پڑھ لو بھائی کلمہ محمد بھائی بھائی محمد 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 حسن وابی عبداللہ العسین رضی اللہ تعالی عنهما وعلى امهما فاطمہ الزہرائ رضی اللہ تعالی عنها وعلى شائر بنات النبی المعثوم زینب ورقی وام كلسوم رضی اللہ تعالی عنهم وعلى عميه المعظمین عند اللہ والناس المتہرین من الدنس والارجاس وعلى سيد الشہداء ابي عمارة الهمزة وابی الفضل العباس رضی اللہ تعالی عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلام دائمین متلازمین الى يوم الدین اللہ اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفر والمنافقین والمشركین اللہ شتت شملهم اللہ مزق جمعهم اللہ دمر دیارهم اللہ انصر من نسر الدین واخذل من خزل المسلمین واجعل اللہ آمن مطمئن تنسائر بلدان المسلمین واکتب اللہ هم السطر والسلام والعافية علينا وعلى عبيدك يا ارحم الراحمين والحمد للہ رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واأم واتم واكبر آپ حضرات اپنے اپنی صفحے درست فرمالیں صفحے سیدھی ہوں اور صفحوں کی بیچ میں خلا نہ رہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشغال لالیه اللہ اشغال لائے اللہ اشغال وحمد رسول اللہ حیال صلاح حیال صلاح حیال حیال صلاح قده صلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اگل اللہ یہ جنازہ بھی در رکھو دیجئے سلام تو پیدنے کے بات ference انتظار اللہ ہماری اللہ ہماری اللہ ہماری اللہ ہماری اللہ ہماری سمع الله لمن حده اللہ ہماری 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 اللہ ہماری